بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تب قاتب نساز مصنف علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعید البسری ایک سو اٹھا سٹھ حجری تا دو سو تیس حجری تصنیف صیرت صحابیات مصنف سعید انساری اور تصنیف مجاہد حواتی مصنف سعید اکر یوسفی سے کیا گیا ہے آپ رضی اللہ کا نام رمیلہ یا سہلہ اور باس کے نزیق رمیشہ ہے ام سلم اور ام ان سنیت ہے ام سلم زیادہ مارکت ہے غمیسہ اور غمیسہ لقب ان کے باپ ملحان بن خالد بن زیاد حرام بن جندب تھے جو مدینہ کے پشنگے اور انسار کے قبیلہ نجار سے مطلب تھے ماں کا نام ملیکہ تھا جو مالک بن عدی بن زیاد کی بیٹی تھی ابائیس حصرہ سے آپ رضی اللہ عنہ سلمہ بیٹے زیاد کی پوتی تھی سلمہ عبد المطلب کی والدہ تھی جو حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ امجہ تھے اسی وجہ سے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قالہ بھی مشہور تھی آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح مالک بن نصر سے ہوا جو آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ تھے حضرت عمد صلی اللہ عنہ انہی سے پیدا ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ اوائل اسلام میں مطلبان ہیں اسی بنا پر حافظ انہیں حضرت عمد صلی اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمد صلی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے حضرت عمد صلی اللہ عنہ ان کو کلمہ پڑھاتی تھی تو مالک کی نصر جو اپنے مذہب پر قائم تھے اور مشریف تھے بہت خفا ہوتے تھے کہ تم میرے بچے کو بے دین کیے دیتے غرض وہ مسلمان نہ ہوئے اور شام کے سفر میں اپنے بسمان کے ہاتھوں پتل کر دوں حضرت عمد صلی اللہ عنہ نے اس کے آرزے کہ حضرت عمد صلی اللہ عنہ کو ستیلے باپ سے تقریب نہ ہو نکاح نہ کیا اور کہا کہ اگر عمد صلی اللہ عنہ خود سنے شعور کو پہنچ کر ان سے اس واپس تہیں گے تو پھر وہ اس کام کے لئے تیار ہیں پھر جب حضرت عمد رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے تو حضرت عبوطلہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح پہ پیان دیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم لکڑی اور پتھر کے بھٹ پوچھتے ہو اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکھت سلیمان ہو چکے حضرت عبوطلہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کی حق پسندی کو دیکھا تو ان کے دل میں آپ رضی اللہ عنہ کی وقت اور بڑھ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت عبوطلہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام قبول کرنے کو اپنا مہر قرار دے دیتا حضرت عبوطلہ رضی اللہ عنہ بعض ان سمان شیئر دیتا عورتوں کی تہاں مارکہ کی لائیوں میں مردوں کے دوش میں دوش ہوئی اور زفن کو پانی پلانے اور ان کی مرم پٹی کرنے کا کام برابر کر دیتا وضع عبوطلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر اور بوطلہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریف کی مارکہ خیبر ساتھ جزئی کی فتا کے بعد حضرت صفیح رضی اللہ عنہ ازواج مطارات میں داخل ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امیس علیہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کیا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ ان کو سجائیں سوارے دلہن بنائیں جنگے ہونین میں آپ رضی اللہ عنہ حاملہ تھی یعنی عبداللہ بن ابو طلح رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھی مارکہ آرائی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ شدید جزبات میں آگیں پرخات میں خنجر لے لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کرو گی تو بولیں مشرک قریب آئے گا اس کا پیٹ چاک کر دنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصم فرمایا پھر بولیں یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے قتل کا ایمہ ارادہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خود ان کا بہتر اتغام کر دیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت آنس بن مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں دے دیا تھا حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھنا جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا میں خاص میں سے تھے اور بہت محمود تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو انہوں نے مکھن اور خجوریں پیٹے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذر فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں تھوڑی دیر قیام فرمانے کے بعد نفع نماز پڑھی اور امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لئے دعا ماما امی سلیم رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت محبت نفی صلی اللہ علیہ وسلم جوش پر تو کہا یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ انس رضی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت بار ہے اس کے لئے خصوصیت سے دعا فرمایا یہ ایسے مبارک اتدار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی کوئی خوبی نہ چھوڑی جس کی انس رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا نہ فرمایا اللہ مرضو کو معلوم ووالدم وبارک اللہ ترجمہ کہ اے اللہ اس کو مال دے اولاد دے اور اس کی عمر میں برکت اتا کرنا اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم تمام امسار سے زیادہ مطمول اور ماں عمر ہوئے قسرت سے اولاد ہوئے اور سو سال سے زیادہ عمر پائی قدر حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں اثر انسار سے دولت مند ہوں اور میری حصر سے سجاج کے سرح آنے تک سوئی بیٹے دفن ہوں گے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نظر بن انس رضی اللہ علیہ وسلم موسیٰ بن انس رضی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بن انس رضی رضی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف و مسلمیٰ احمد کے راوی کوتے اور پڑھ کوتے مسلم شریف 전병ی כرمدی انسیاری اور ابن ماجہ کے راوی ہیں ان کی نصر سے ان والے اور ان کی حفاظت کرنے والے ایسے کہ بئی بئی کتاب کے راوی ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھرکت کے بائی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام رضی صلی اللہ عنہ کے گھر اکثر تشریف لے جائے تھے ایک بات آپ رضی صلی اللہ عنہ کا بیٹا ابو مہر اپنی چڑھیا نغیر کے مر جانے پر منجیدہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لئے فرمایا یا ابو مہر ماں پاالا نوویر تردما اے ابو مہر تیری نغیر چڑھیا کیا ہوئی وہ ہنس دیا اور اس وقت سے یہ جمعہ بطور تبرکاتے نفی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب المثل ہو گیا ایک بات حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سٹائی پر سو رہے تھے کہ امیس سلام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جبین مبارک سے پونچ کر اٹھا کرنے لگے تاکہ خوشب کی برکت حاصل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر امیس سلام رضی اللہ عنہ کو جب یہ کرتے دیکھا تو تبصر فرمایا ہے آپ رضی اللہ عنہ نہائیت پاکیزہ اقلاق بھی بھی صبر و استقلال اور توازن کا امتیازی ورز آپ رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھا جب آپ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابو امیر وفات پا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے شہر ابو طلح رضی اللہ عنہ کام کے سبب تہنگے ہوئے تھے ابو طلح رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بیٹے سے بے انتہام ہو گئے تھے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منع کیا کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ کو بیٹے کے انتقال کی صبر نہ کریں خود بیٹے کو نہلایا حسنایا اور رکھیں رات کو جب ابو طلح رضی اللہ عنہ کو گھر واپس آئے تو بیٹے کا حال پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس حال میں تو انہیں دیکھتا تھا اس سے بہتر ہے اس کے بعد انہوں نے ابو طلح رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلایا اتمنان سے بٹھایا اور اس دواجی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ رات گذری تو نہایت متانک سے بولی ابو طلح کسی کو اگر کوئی چیز مستار دی جائے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا لے مگر جب وہ شہ مستار واپس لے لی جائے تو کیا اس شخص کو ناغوار ہونا چاہیے ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بات تو کرینے انصاف نہیں ہے تو بولیں تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھا جو واپس نے لیا گیا یہ سن کر ابو طلح رضی اللہ عنہ نے انہا ری اللہ و انہا الیہ و عجیم پڑھا وہ خدا کا پھر بھی شکر ادا کیا صبح ہوئے تو اس واضحے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی معاملہ سہمی اور صبر و اس سے اقلال پر اظہار مسارت کرمایا اور دعا دی کہ اللہ ابو مہر کا نمو بدل قطعہ فرمائی چنانچہ ابو مہر کے بعد عبداللہ کی ولادت کی جن کی تربیت خود حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اسی کی برکت تھی کہ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے صاحبیں کمان ہوئے اور اللہ نے ان کی اولاد میں دس کارید مہر فن پیدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا اعتقاد بہت بڑا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محفت کرتی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چند حاضر الخدم صحابہ رضی اللہ علیہ اجمائین کے ہمدہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ابو طلع رضی اللہ عنہ خانہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے گھبرا گئے کہ مہمان نمازی کس طرح ہوگی لیکن ان سلیم رضی اللہ عنہ نے اتمنان اور نہائیت اتقلال سے جواب دیا تین باتوں سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا واقع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہی روٹیاں اور صالح سامنے رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مبارک سے بخانہ تمام اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوز کرنایا پراغت حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مینہ میں مہم مبارک کرتشوائے تو مسلم رضی اللہ عنہ نے ابو طلح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حجام سے ان بالوں کو مانگ لیں اور برکت کی گھر سے ان کو ایک ششی میں بند کر کے رکھ دیا ایک بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشک سے مو لگا کر پانی پیا تو مسلم رضی اللہ عنہ نے مشکیزے کا دہانہ کارٹ ترک دیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک مست ہوا یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان پارات کے علاوہ کسی اور عورت کے ہاں نہیں جاتے تھے البتہ مسلم رضی اللہ عنہ مستثمات کی لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا مجھے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی نے میری آنت میں شہادت آئی ہے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاں ہوتے اور نماز کا وقت آجاتا تو وہیں ہٹائی پر نماز پڑھ رہتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے مکہ چلے تو مسلم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس سال ہمائے ساتھ حج نہیں کروگی جواب دیا یا نبی اللہ میرے شوہر کے پاس دو سواری ہیں ان دونوں پر ماں نے بیٹے کو حج پر لے کر چلے گئے مجھے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطارات کے ساتھ سوار کرا دیا راستہ میں عورتوں کے اونٹ پیچھے رہتے تھے آنکھ میں والے غلام نے فضی خوانے شروع کر دی جس سے اونٹ دوڑنے لگے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا اجنشا یعنی آہستہ ہاں کیونکہ تیرے اونفہ پر شیشیں ہیں حضرت عمی سلم رضی اللہ عنہ کو تربیت اولاد کا جسلی کا تھا اس کا اندازہ حضرت عمی رضی اللہ عنہ کے اس فکرہ سے ہوتا ہے جزے اللہ امی انی فائرل کا احسنت فلایت ترجمہ کہ اللہ میری امہ کو جزائے خیر دے انہوں نے میری بہت خوبی سے کفالت دی حضرت عمی سلم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا تو دونوں نے انہی دو حکم قرار کیا آپ رضی اللہ عنہ مسائل پیٹنے میں شرم نہ کھٹ کر کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑی اور کہنے لگی کہ تم نے عورتوں کی بڑی توہین کی کہیں عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ورنہ بچے ماں کے ہمشکل کیوں ہوتے ہیں ابوداللہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا حال گزر جکا ہے جس شائعشتگی سے انہوں نے ابوداللہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی وہ ان کے فضائل اور کمالات اپلی کا ذریعہ ہوا اسابہ میں ان کا اندازہ تبلیغیوں دکھلایا گیا ہے ابوداللہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارا معبود زمین سے ہوگا ہے کہا ہاں اسلام نے کہا تو پھر تم کو شرم نہیں آتی درخت کی پوجا کر کے ہو حضرت صلی اللہ عنہ کے مناقب کی بہت ہیں اور ان کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلتو الجنہ تا پسمیتو پاشپاتن وقلتا ماں حاضر وقیل رامیداؤ من دلملہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جنت میں گیا تو مجھ کو کچھ آہت معلوم ہوئی میں نے پوچھا کون ہے تو لوگوں نے کہا مجھ کو کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند حضیثیں مرمی ہیں جن کو حضرت انس رضی اللہ عنہ ابن العباد رضی اللہ عنہ زیر من ثابت رضی اللہ عنہ ابو سلمان رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاصم رضی اللہ عنہ ان سے روایت کیا ہے وفات خلافت راشتہ کی ابتدائی زمانہ میں انتفال کا بتایا جاتا ہے سن وفات معلوم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابیاتِ طیبات کے نقشے قدم پر جلنے کی صحبی قطاع فرمائے آمین میاں رب العالم